اسلام علیکم دیور سٹوڈنٹس ہمارا آج کا ٹاپک آف ڈسکشن جو ہے وہ الگی کے حارم فل ایسپیکٹس الگی کے حارم فل ایسپیکٹس کے حوالے سے سب سے پہلے ہم الگی میں پھریں گے کہ الگی کے حارم فل ایسپیکٹس جو ہیں وہ لیونگ سٹارک پر کس طرح سے ہوتے ہیں اور فش فارمز کے اوپر کس طرح سے ہوتے ہیں لیونگ سٹارکس یا پھر فش فارمز کے اندر دیکھتے ہیں تو بیٹا یہ دیکھیں یہ الگی کی ایک میٹ پڑا ہوئی ہے دکھائی گئی ہے یہاں ایک فش ہے اس کے اوپر یہ سارے الگی جو ہیں چپکے ہوئے ہوتا کہ ہے کچھ خاص قسم کے الگیز ہیں جیسے کہ والوکیلز ہیں رورو سیلز ہیں اور میکزو فائسیز ایڈسٹر پانی میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں اور اس کی اوپر والی تہہ کے اوپر ایک میٹ سا بنا دیتے ہیں ہوتا کیا ہے اسے بلوکس دا گلز آ فشیز فشیز کی گلز کے اوپر جب چپکیں گے تو ان کی گلز جو ہیں وہ بلوکس ہو جائیں گے ان میں زیادہ جو ہے وہ اکسیجینیشن نہیں ہو سکے گی گلز کے اندر بیٹا یوں بھی ہوتا ہے کہ یہ الگی تعداد میں چونکہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اس لیے یہ دن کے وقت بھی ریسپائریشن کرتے ہیں لیکن یہاں پہ رات کو منشن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دن کے وقت جو ریسپائریشن کرتے ہیں بردے میں اتنی فوٹو سنتیجز بھی کر لیتے ہوتے ہیں لیکن رات کے وقت چونکہ یہ زیادہ تعداد میں ہیں زیادہ ریسپائریشن کریں گے تو زیادہ اکسیجن یوز کریں گے جس کی وجہ سے اکسیجن کی ڈپلیشن ہو جاتی ہے ایکو سسٹم سے اور وہاں پہ جو لائف ہے موسٹی فیشز جو ہیں وہ سفوکیشن کی وجہ سے مرنے لگتی ہیں نیکس ہے میک ڈیفکلٹ فار لائف سٹاک ٹو ڈرنک وارٹر لائف سٹاک بٹا دیکھیں یہ میٹ سا پڑا ہوگا ہے جب کوئی لیوینگ آرگنیزم آکے یہاں سے وارٹر ڈرنک کرنا چاہے گا تو اس کے لئے وارٹر اویلیبل نہیں ہے اگر ہے بھی تو اس کو ڈرنک کرنے میں پرابلم فیس کرنی پڑے گی جو زہلیلے الڈی ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں سیدھی مہت کاز کر دیتے ہیں لیوینگ سٹاک کی بلوکنگ آف فوٹو سنتیس کچھ اپی فائٹک الڈی جو ہوتے ہیں وہ بلوک کر دیتے ہیں فوٹو سنتیس کو انڈ دس انڈریکٹلی ہامدار ٹریز ڈ پلانٹس لیٹس سی بٹا یہ ایک ٹرنک کے اوپر سارے الڈی ہوگے ہوئے ہیں دیکھیں یہ یہاں سے جیسے یہ آپ کو دکھایا گیا ہے یہ سارے الڈی ہوگئے ہیں اب اس کا کیا نقصان ہوتا ہے کہ یہ الڈی سورج سے آنے والی روشنی کو خود تو یوز کر لیتے ہیں ساری لیکن اس پلانٹ تک کوئی سورج کی روشنی نہیں پہنچ پاتی جس کی وجہ سے وہ فوٹو سنتیس نہیں کر سکتے اس لیے یہ فوٹو سنتیس کو کیا کر دیتے ہیں بلک کر دیتے ہیں اور اس طرح پلانٹس جو ہوتے ہیں وہ ویک ہوتے جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنی فوڈ خود سنتیس نہیں کر پا رہے نیکس ہے ایراسائٹک الڈی کچھ الڈی جو ہیں وہ نقصان دے بھی ہوتے ہیں ڈیزیزز کاز کرتے ہیں ٹھیک ہے ریڈ رسٹ آف ٹی اب ریڈ رسٹ آف ٹی یہ جو ہے ایک فنگس کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک الڈی کی وجہ سے ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سیفیلوسوراس ویریسنز یہ الڈی ہے جو ریڈ رسٹ آف ٹی کاز کرتے ہیں ایکچولی امومن ہم دیکھتے ہیں کہ رسٹ آف ٹی سمٹ کی ڈیزیزز جو ہیں وہ ہوتی ہیں فنجائی کی وجہ سے but this disease is caused by an algae اور جو اپنا اس کی فصل کو جو ہے خراب کر دیتا ہے mechanical injury جو filamentous algae ہوتے ہیں may grow in abundance بہت زیادہ تعداد میں ھوگاتے ہیں and form the net like structure many fishes and other aquatic animals may get fish in the net and ڈائٹ بہت ساری fishes اور دوسری aquatic organism جب اس سے اس دیکھیں کتنا ایک گھنہ قسم کا net sub بنا دیتے ہیں تو جب اس کے اندر آتے ہیں تو اس کے اندر بھنس جاتے ہیں اور وہ اس سے نکل نہیں پاتے جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے contaminating the water supply many blue green algae and other algae contaminate the water of the city treasure wire this developed foul odor making which makes the water unhygien یہ کیا کرتے ہیں پانی کے اندر ایک گندی سی smell پیدا کر دیتے ہیں بدبو پیدا کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے پانی پینے کے قابل نہیں رہتا اس کی علاوہ algae ایک موسی لیجینیس سیکریشن سیکریٹ کرتے ہیں algae forms موسی لیجینیس سیکریشن many pathogens algae living in these سیکریشن cause many human and animal diseases اب کیا ہوتا ہے کہ algae نے جو سیکریشن پروڈیوس کی ان سیکریشن کے اندر پیتھو جینے کا organism رہ رہے ہیں وہ organisms جو بیماریاں پیدا کرتے ہیں اس کے اندر رہ رہے ہیں اور ان کی وجہ سے human میں اور بہت سارے animals میں many diseases گاز ہوتی ہیں next ہمارے پاس falling ships falling ships کیا ہوتا ہے بیٹا جب algae جو ہیں ship کے ساتھ attach ہو جائیں algae جب ship کے ساتھ یہ دیکھیں آپ کو ایک ship کا part دکھایا گیا اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں بیٹا یہ green color میں algae ہو گئے ہوئے ہیں یہ سارے اس کے اوپر یہ algae کا ایک mat ہے اس طرح algae کا اوپ گانا ایک fish کے اوپر یہ کلاتا ہے falling ship algae attached with the ship called the falling ships اس سے ہوتا کیا ہے retard the speed of ship ship کی رفتار کم ہو جاتی ہے پھر اس سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں to avoid this ships are dried radically and painted with the paints copper paints سے ان کو paint کر دیا جاتا ہے deterioration of the exposed fabrics commonly occur in the rainy season زیادہ تر یہ کب ہوتا ہے جب عرشیں ہوتی ہیں rainy season میں ہوتا ہے green algae appear under exposed wet fabrics green algae کہاں زیار ہوتے ہیں exposed wet fabrics کے اوپر exposed بھی ہو اور wet fabrics کے اوپر جب یہ اگتے ہیں make it black spotted اس کے اوپر black color کے جو ہیں ٹھیک آلے رنگ کے دھبے پڑ جاتے ہیں and weak اور کمزور ہو جاتا ہے پھر the algal growth followed by the bacterial infection اب infection کس کو ہوگا اسی fibers کو ہوگا جو اس fabrics کے اندر جو کپڑے کے اندر fibers ہیں انہی کو ہوگا infection اور وہ ختم ہو جائیں گے bacterial infection thus are destroyed completely next ہے eutrophication and algal bloom اب eutrophication اور algal bloom کیا ہوتا ہے دیکھیں یہ سارا آپ کو ایک green mat دیکھ رہا ہے یہ ایک algal bloom ہے یہ کیا ہے سارا ایک algal bloom ہے higher rate of logical activity in our nutrient rich lake our pond is called as eutrophication اس کو کیا کہتے ہیں eutrophication یہ ایک natural process ہے اور بہت سارے lakes and pond develop large concentration of aquatic plant اب بیٹا اگر اس کے اوپر lg o گائیں گے تو جیسا کہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ یہ ساری oxygen جو ہے ڈپلیٹ کر دیں گے upper side سے oxygen ملنا نیچے والی life کو بند ہو جائے گی چونکہ نیچے سے بھی یہ nutrition layer رہے ہوتے ہیں نیچے والی life مرنا شروع ہو جائے گی تو ان کے لیے nutrition کی کم ہی ہو جائے گی جس کی وجہ سے these plant then decay okay بہتہ that was all about of our today's lecture